شادی کر جو اس دنیا جو کچھ نہیں پی آیا وقت بیڑا تھوڑا رہ گیا ہے اللہ دے حضور پیش ہونا ہے کی ہوئے گا مافی منگنا لے نو تے اللہ انہا پسند کر رہے ہیں نا اوہ اوہ انہوں تے وازان اللہ انہوں تے انتظار ہے سکال دا ہے کہ دو انہیں مافی منگنی ہیں کہہ دے ہیں ہاں جی میں اوہ کھان لے گئے اوہ کھاؤ یار اوہ کھان لے پہ جیسے اوہ کھان لے گئے تے میں سوچی پہ گئے ہیں بندہ کون ہے میں تو انہوں جانتا نہیں سا اوہ دے انہیں کوئی مرسا گلے لینے تو انہیں پہنے دی گڑی لینے لینے کو کوئی اپنا مکان بنا لینے اوہ کوئی ایسا کم کر جاؤ وقت بڑا تھوڑا ہے ایک گلان جڑیاں سے کر رہے ہیں اوہ جانا قرآن کہہ رہا ہے قیامت کے روز تمہیں دکھا دیا جائے گا اوہ کی ہے ویڈیو اور تمہیں سنا دیا جائے گا جو تم کہہ رہے تھے دنیا میں اوہ کی ہے آرڈیو بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین تو اٹھی خدمت سے حاضریں توڑا ہوس بابر بے گردوسی وحری اپنا اے بی ایجو ٹی وی اور اسی اے جفر بابا جانی نصار بڑھ سب گل اور نصار بڑھ سب جاڑے نال نے اور میرے نال نے میرے بہتی پیارے دوست رانہ ازر فروض صاحب اے بھی ایک سٹوری نہیں نا دی سٹوری بھی میرے چینل تے آلڑی ہے اگر دیکھنی چاہو تیرانہ ازر دنا تو سٹوری میرے چینل تے اے نا دی بھی ایک ہسٹری ہے کہ جنہ ایم میں انگلیش کر کے تے کل فیلوں ترجی دیتی کوئی جاب نہیں کیتی کوئی نوکری نہیں کیتی بڑیاں بڑی اچھی ہیں نوکرییاں ملنیاں سنا بڑے اچھے لیکچر آر بھی نے تے میں بڑھ سب میں میرے نصار بڑھ سب دوستو تھوڑا جہا پچھے جائیے تھے ایک بڑی ہائی لیٹر سٹوری سی پاکستان دی پیر کاکی تاڑ وہ بھی ایک کردار ہوئے نے نا جدو سی سننے آتے ساڑے فورن زین جگہ سٹوائی دیئے پیر کاکی تاڑ وہ بڑا آکھ وڑ جہا مطلب لفظ ہے تے بڑھ سب دی بڑی کربت سی پیر کاکی تاڑ نالا وہ ایک جن دے جاگ دے کردار سانا اور نصار بڑھ سب دا اور وہ زیادہ ہیرہ منڈی دیاں گلیاں جو پایا جان دے سانا اور بڑھ سب نے اسی پوچھا گئے کہ انہوں نے پیر کاکی تاڑ کے ہوں سی اور کی انہوں نے اس گل پچھے کی را سے پیر کاکی تاڑ دے کہ ہیرہ منڈی جانا پھر نہ یہاں نہ لوکا نہ پیار کرنا یہ دی کی وجہ سی اسلام علیکم جی کی آلنے والا بھائی کرم اللہ دا جو وقت گزر جائے وہ بہتر جزاک اللہ اچھا یہ گل ہو رہی ہے پیر کاکی تاڑ دے انہوں نے پیر کاکی تاڑ نائس کر کے کہ ہندوستان چیز بزرگ گواہوی نے عالم دین اور بڑی بڑی ہستی پیر کاکی ہاں جی ہاں جی پیر کاکی بختیار ہے بختیار ہے جی یہ انہوں نے منڈا نہ لے لوگ سن اچھا ٹھیک انہوں نے منڈا نہ لے سن تیرے پیر کاکی تاڑ میں ایک دن پوچھے ہیں یہ پیر کاکی تاڑ کی گا جی یہ دا کی مطلب ہے وہ کہنے دا یار تاڑنا ہی تے کام مگا ہے کوئی تاڑ دا ہی نہیں تاڑنا کے مراد ہے کہ کسے انہوں جاننا جاننا انہوں اپنے حل کرنا اور دیکھنا ہے اے دیچھے خوبیاں اور خامیاں جڑی ہیں انہوں نے ڈسکس کرنا کہ یار ہے خامیاں ٹھیک انہوں نے تاڑ جی رہنا انہوں نے تاڑ جی رہنا انہوں نے واج کرنا واج کرنا اچھا وہ اس طرح ہے یا کہ جس لئے میری پہلی ملاقات ہوئی تھی دفتر جو تے وہ آئے جس لئے تے سندھی ٹوپی پائی سی تے ایسے طرح ایک چدر لئی سی برانے آئے کہنے السلام علیکم میں کہا جی والیکم السلام بیٹھے جی کہنے چار قسم دا کھانا مگا لو میں حرام جو ہے بندہ کر لئے یہ تے چار قسم دا کھانا کیا مگا لی میں کہی کی کرنا ہے کہنے جو بھی کرنا ہے تو مگاو میں کہنے چار قسم دا کھانا روٹیاں مگا لی ہم ساری ہیں تے رکھتے ہیں کہنے چار بندے بھی بلاک لیاو میں موڑے انہوں کہا جایا چار بندے ریڈیاں روڑے آ لیں جڑے میرے نصدیق نے مارے انہوں بلاک کہنے انہوں کھواؤ کہنے ہاں جی میں اوہ کھان لے گئے کہنے کھاؤ یار اوہ کھان لپے جیسے جو کھان لے گئے تے میں انہوں سوچی پہ گئے ہیں بندہ کون ہے میں تو انہوں جانتا نہیں سا تے میں کہے جو جو کھانا کھونا کہا گئے تے سارا بندے جیلے کہنے اب تم جاؤ اوہ چلے گئے تے میں کہے جی جی دسو جی تے کہنے لگے کہ اسی نا اپنا آئے ہیں تھوں کسور تھوں تے پیچھوں اسی ایتھوں دے گئے ہیں اپنا لی لے دے لیلا لیلا میں کہا اچھا جی کہنے جی تے اتھے ساڑے مرشد خانہ ہے کسور سال بانوزہ مرشد دے تے میں ہوتے اسی آئے ہیں میں کہا جی ٹھیک ہے جی دسو کی کرنا ہے کہنے جی ساڑے اتھے نا پروگرام کرنا ہے کوالی کرنے ہیں گانا گانا ہے نات گانی ہیں جی جو تاڑا دل کرے تے اوہ تسی اتھے کرو میں کہا جی کرنے میں پلسن کا پی لے کہنے میں کوئی ویگ ہزار پی تا بل بنایا میں کہا جی تے وی ہزار پی خرچہ بندہ ہے تے کی کرنا ہے کہنے جی پیسے دے ساڑے کو کوئی نہیں میں کہنے تے میں کیا کریں گا کیوے کہنے کہ دی جوہ کھیڑے ہیں تسی میں کہنے ہی کھیڑے ہیں کنے آج کھیڑے لو میں کہا چلو جی کھیڑ لنے تے کنے جی کرو تسی ایتھونا میں کہنے جی دوزار پی دونوں فلانگ کوچوں نشی کسور دی تے میں کہا جی وہ لے آنے جی کہنے سارا سمان بچے رکھو بندیاں بلاو تے ساڑے نجوا کھیڑو میں کھیڑ لنے کہنے توں اینج کر اپنا نسار کا توں کچھ بھی سوچ کے آجا کسور ساڑے دربار دے میرے مرشد خانے دے شمشیر شاہ ولی دربار تے جی اتھے ہو جی گالتری پوری پھر پہ ہے کوئی نہیں تے جی نا ہوئے تے جنے توں لگے نہیں انہوں نے بہتے دے دے آنگے تا میں کہا جی یہ ہے کال دے بہت اچھی میں کسے نوں دسیا تے میں کاغذ تے لکھے اپنے جی چپا لی او گالت جیڑی میں سوچی سوچی اسی کہ کہ تے میں ہی نہ پھول لیوں او دوں کانے تا کون دے ساں موبائل اگر نیسی اندے کسور نیسی اگر نیسی جانا مینج کر کے بیٹھا سا تے میں سوچی ہیں تے میں سوچ رہے ہیں کہ یاری ویز آرپیہ خرچہ ہے تے بابے پیر کاکی تا آرڈنال میں جو آتے کھیڑ لیا ہے پر انہوں نے جی میں ہار گیا تھے میں دیا آنگا کتا ہوں جی تے گیا تھے چلو کوئی بندو پاس بن نہیں جائے گا لو جی میں جس لئے آئی کر کے بیکھا تے لکھیا ایسی کانہ اک میل او جیڑے اک میل اس تو بعد انہیں کیا اے تھے سگنل نہیں آن دیا کوئی بند ہوئی نا تے میں نے فون آیا تے میں کانون لائک میں کہ ہاں جی کیا آلہ ہے تے خاجہ پر ویز صاحب اللہ انہوں نے جنرل سیب کرے انہوں نے فون آیا کہ انہوں نے کتے ہیں تو میں کہا جی میں جا رہے ہیں کسور شو کرنا سے انہیں کہا تو شو شو چھڑ دے سارے جو بھی کر رہے ہیں تو تو واپس آجا واپس آجا بڑا وڈائی کا کام ہو گیا تو اوڑے چکرچسی ایک شو کرنا ہے اور میں کہا جی میں تھے سارا سمان لائکے کسور جا رہے ہیں پر انہوں میرا اتھوں اس تو بغیر گزارا نہیں ہو سکتا میں اتھے ایک وعدہ کر بیٹھا بڑے ایک بزرگ دنال پیر کا کی تار نال کہا دے ہاں یار میں بھی انہوں نے جاننا ہے بڑے اچھے بزرگ نے تو میری جانا تو اگر واپس آجا ہنے ٹھیک ہے میں کہا میں نے پہلے گالت دے سنو واپس کیوں آجما انہوں نے کہا رحیل سگر دی تیمیا گڑو دی صلاح ہو گئی جڑکے نہیں سی ہو سک دی ایک ہی میں رکا لگیا سی جی چلی میں پڑھ کے لیا میں کہا میں تھے او گال لگ سی جڑی قدی پوری ہونہ رہی ہگی نہیں سی نظر نہیں سی آندا تو انہوں نے کہ واپس آیا تھے جی جھ پا کے چلے گیا دربار تو مجلے گیا تھا بابا ہی سم نے بیٹھے سن آگے کہندہ سمان نہیں لانا پہلے وہ جوہ جڑا کھیٹی آیا وہ تو پورا کر لیے پھر کھا گی تاڑ کر رہے میں کہا جی ہاں دس ہو کیے جی کہندہ جی تے گال پوری ہو گئی تو سمان تھلے لا کے تے پروگرام کرو کوالی کرو ناتاں گاؤ جی وہ ارسے گا ساڑا تو جی نہیں ہوئی تے فرم پر پیسے دا انتظام کر رہا انہیں گالتے پوری ہو گئی سی میں سوچی پہ گیا میں کہ کی کر رہا تے بڑا کم خراب ہو گئی میں کہہ جی کر لانگے کہندہ نہیں نہیں کر لانگے نہیں سنو رستے جی پتہ لگ گیا سی کہ دیڑا تینا سی جوہ کھیڑے ہو سی جیت گئے ہیں ایسا نہ دو بزرگ سی تے وہ کس کو کچھ لیندہ نہیں سی آپ بڑا میر سی آپ بڑا میر سی جس لئے وہ بابا جی انہوں میں تھلے لانگ گیا نا تو جس لئے آئے ساں تے میں آئے سوچی ہے کہ انہوں کوئی دو چار سور پی یا نہ دی جیب چپا دی یہ بزرگاں دی تے وہ لینڈ کروزر چپا گئے ہو میں بھی کہا میں کہا اے کیوں ہے کہا میں چنگ ہو گئے میں کہا میں دیتے نہیں وہ جیتے بندے ساں نا انہوں نے نال تھلے بیٹھے وہ کہندے بابا ہی دی انہوں نے نمک دیا کانہ نے کہ تھے لیلے 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 تے میں پھر حران ہویا میں کہا اچھا پھر اس تو بعد انہوں نے جیڑے کام کی تے نا بڑے بڑے کمال سن ایک دن محمد سرور پٹی مولا جاڑت پر دوسر اوہ سنو مل گئے بزار چیتے بابا جی بھی بزاریں اسن چے پھر رہے سن تے انہوں کہنے لے کہ بابا جی انہوں نے آتا آتا تی کہ آج بھی کہ اوہ کوئی گالہ سی کردن دینے جیڑی نہیں کرنے چاہی دی لیکن وہ اپنے موڑ دے بندے نے محمد سرور پٹی سا انہوں نے کہنے لے کہ بابا جی تُسی بڑے پہنچے بزاروں کو تُسی انجی کرو میرے گوڈیچن درد پیدا کر دے ہو تے کہتے میں لنگڑا ہو جاؤں میں انجو انہوں کہنے لگے تو بابا جی کہنے لگے کہ لوگ کیا سلنا پہ دیکھو انہوں نے کہ بٹی بسم اللہ کہنے لے بٹی درد غرق ہو رہی ہے تے میں ٹھیک کر سکنا میں درد کرنا لا پیر نہیں گا یعنی اس طرح دے ہو بندے سنجی بڑے آلہ انہوں نے جڑے جڑے کام کیتے نے تے پھر ایک ورہی میں بھی بکھیا کہ وہ جس لئے انہوں نے گلو ہی تے پھر میں انہوں کیا پیر کاکی تاڑکے نہیں اتن دستان کے کسے دن پی پیر کاکی تاڑکی ہیرہ منڈی دے اندر بے شمار آورتانوں دین دی سمید اس کے خدا دے خوفتوں دسیاں کے ڈرا ڈرایا بھی انہوں کہ نا اللہ نراز ہندہ ہے اس کا اللہ بہت ساریاں کڑیاں دی شادی کر دیتی اس بابے نے اور بابے انہوں ڈانگا لائے کے او جڑے اتھوں دے لوگ سنجنے دیاں اور بیٹیاں سانی آکتوں لئے ہیں یا جس طرح بھی انہوں نے دی زندگی سے او انہوں لب دے رہے اس بندے نو آج ہیرہ منڈی باندے گئے جا کے بے لو اے پولس نہیں کرا سکی آرمی نہیں کرا سکی وڑے وڑے تاجر نہیں کرا سکے اللہ دے اس ولی نے کس طرح دی تاڑیا جنہوں تاڑیا نا جنہوں بیکھیا انہوں تاڑ لیا تے جو انہوں دسیاں کیا کر اللہ دا رستایا گئی او دا رستا دھا کہ آج ہی جا کے بے کھلو تے ایک کوٹھا بادنی جے گا جتے کوئی دو ٹائی ہزار کمرے سن ڈانس دے مجرے ہیں دے آج ہوتے ایک بھی نہیں گا تے جڑے کم بڑے بڑے وڈے نہ کر سکن او پھر اللہ دے ولی درویش فقیر کر دینا تے بڑس اب ایک واقعہ دوسری سنایا جنہوں ایک بندہ مر گیا او دے واسطے پیسے لےانا واسطے کسے شیئر دی موضوع شخصیت او میں دا سنا جی او انجوئے آیا کہ ایک دن میں کہے کی کرنا ہے کہنے بس مل نہیں ہے میں سب تو پہلے گیا راجہ ریاض جنہوں دے راجہ راجہ سنٹر بھی انہوں دے انہوں دے کوئی کوئی بوینجہ ترونجہ پلازے ہاں جی سینمے بھی انہوں دے بڑا امیرات بھی انہوں دے کار گیا تے جائے کرنا میں کہا جی بابا جائے نے کوئی گل کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا جسو کی گلے جی انہیں بابا جی نے یہ کیا کہ پیرکا گیتار نے کہ ایک بندہ مر گیا ہے ایک بندہ مر گیا ہے نشائی نشائی مر گیا اس کو دفنانا ہے قبر کے لیے پیسے نہیں ہے کفن کے لیے پیسے کوئی نہیں ہے تو کوئی مدد کرو گے انہوں نے کہا چلو نکل بابا تھا اسی نشائی ہیں دے قبر اصطان یہ اہاں سے اہاں جی کام چلو نسار تو ہی نکلے تھا کہ تو آئیے تسی اہاں جی کام انہوں نے چڑکا چھوٹکا تھی کہ آجو انہوں کوئی نہیں جاندہ تو اسی اے بے کھو کہ جسی لئے انہوں نے کیا نا کہ چلو نکلے تھو کندہ چلو یار کسی اور کے بعد چلتے ہیں پھر ایسی دوجہ پھیرا گئے حاجی مرزا محمد اقبال بیگ پلاہ دا سنمے والے جڑینے محفظ سنمی انہوں نے کو گئے تو انہوں نے کیا جا کے اسلام علیکم والیکم انہوں نے بھی کیا کہ جا کے کہ یار تو اسی ایک بندہ مر گیا ہے نشائی مر گیا ہے اس کو دفنانہ کبرستان کے لئے پیسے نہیں ہیں مدد روگے وہ بھی گسے چاہ گئے وہ سوچی پہ کہا کونہ بندہ جنہ میں نے اس نہ کیا تو انہوں نے کوئی اچھا ریسپانس نہیں مل سکا کہنے چلو اس وقت ان کا مو ٹھیک نہیں ہے پھر سے ہی کبھی تو اتھے خاجہ صلاح الدین صاحب 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 میں بھی نالی گیا ہے اتھے میں بھی کیا تو اٹھوں میں ایسی خالیہ تھا گئے اچھا جی پھر اس تو بات کہنے یا تو نے تو کہا تھا میں نے بڑے اچھے بندے ہیں چار میرے پاس ہیں بندے آ تمہیں بتاؤں بندے کہاں ہوتے ہیں لو جی ایسی انہوں نے گڑیج بیک ہے بزارے اس نے چلے گئے اپنا امام بھارگاہ اتھے اتھے انہیں ایک بیلے تی تی بیلے تی کڑی آئی تھلے اٹھے تھے کنجرانے کار چلے گئے کنجرانے کار چلے گئے انہوں نے کہا اوہ یار کدھر ہے بیٹا کدھر ہے تمہاری ماں انہیں کہا اماماتیں میری گئی ہے فلائن جگہ تھے تو انہیں کہا وہ ایک بندے کو دفنانا ہے تو انہیں شئی ہے مر گئے ہے تو اسے قبرستان کے لیے پیسہ دفنانے کے لیے کوئی پیسہ دوگے انہیں کہا میں آتی ہوں کہ یہ اتھے جا کے انہیں نے کول ہوں دائرہ خیرانا سال وستے اوہ گلہ توڑ کے اوہ سارے پہے بابے دی چولی پاتے انہیں کہا بابا جی یہ سارے پہے دی تو سی لے جو جی کٹ جانتے میں دستانا پھر اور دے دے آنگے انہیں کہا اچھا ٹھیکا تم چولی کرو انہیں بابے نے اوہ چولی اوہ پاتی انہیں کہا بس رکھو ضرورت ہوگی لے لیں گے نہیں لے پہے دیتے ایک جہاں تے ہور گئے اتھا جا کر انڈا چنڈا کھڑکایا اتھوں ایک بندہ آ گیا انہیں کہا کدھر ہے بھی فلانا جو ادھر رہتا ہے وہ امہ کدھر ہے وہ بی بی کدھر ہے انہیں کہا جی وہ ایتھینے انہیں کہا جی ایک بندہ مر گیا ہے ان کو بتاؤ تو بابا آیا پیر کا کی تار تو وہ انہیں کو پیسے وسے چاہیے دفنانے کے لیے تو کبرستان کے لیے تو انہیں کہا امہ سنیا لے کے امہ کہہ رہی پیسے تو نہیں گئے انہوں نے کانٹے دے تے اپنے سونے دے لا کے انہیں کہا بابا یہ آئے لا کے تے اپنی ضرورت بوری کر لو ٹھیک ہے جی جی لے میں تھلے کھڑتا ہوں تھا پھجے پاویاں انہیں کہا دیکھے ہی بندے کتے اندھے نے تو کہنے سب بڑے بندے میرے واقف جس طرح اوکی آنا میاں محمد صاحب نے بندے کام دے روز نہیں جام دے بندے کام دے روز نہیں جام دے تے جیڑے ہیں روز روز جام دے بندے نہیں کام دے تو بندہ کتے کتے ہوں دا ہے بابا صاحب بڑا مشکل ہے خدا دی قسمیں اے تھے کہنے بندہ اے دولت نہیں کام آنی فلانے ہوں دولت نال نہیں جانی اور دینہ سے بڑا ہنسلہ چاہیدہ ہے تے جنی دیر تک راب دی رحمت نہ ہو جو سے بندے دی اندر راب نہ چاندہ ہوئے تے کوئی نہیں دے سادا ارمہ پتی میرے کل تھے دوست نے میرے ارمہ کھر بھی ہم پتی یعنی میں جیلے بیمار ہوئے تو میں انہوں نے فون بھی نہیں کیتا میں کہا ہے میں فون کیتا تو انہوں نے ہی سمجھ لیا نہیں انہوں کوئی ضرورت ہی کی لوگ تے بیمار آدمی انہوں سلام دعاوی نہیں کر دے اللہ دی مدد کرنا تے بڑی مشکل جی کر لے گی ہے تے جننو جنن خدا نے تفعیق دیتی ہے تے آرڈر کرتا انہوں نے اندر دلان چپاتتا جی میں قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے اللہ کہاں دے ان کے دل اندے کر دی ہیں اے اکھانیاں ہوں تے نمیاں بھی پیجھن دی ہیں سنیاں دل اندے ہو جن دے پھر کچھ نہیں پندا اس کر کے خدا دے نہ آتے دینا بڑا مشکل یہ کام مگر ہے اجرہ تُسی کام کر رہے ہیں نو بابر صاحب میں تے بندہ تانو لب کے ٹھوک وہ جا کے دے نیاز کر کے کوئی یار کہ تے کوئی بندہ راؤں نکلا ہے تے اے دا مطلب ہوئے گا کہ اے بندہ ٹھیک نہیں جنن سن بندہ دیتا ہے تُسی جننے بھی کام کی تے انہیں خدا دی قسمیں او جیڑی خاتون سی او پنا او در شاو گڑی آجیتوں کے سوفر او تیر بانس پورے گئے ہیں نی تے وہ شادی کی تی تے مالا انہیں آرزو تھوڑی کی تھی سی کہ سانویں نیو کہ مل جینا سی کھانا کھونا پکانا تُسی او دن او ڈبل پیسے انہوں دیتے دو او انا انا خوش ہوئے او کم یعنی تُسی بے کو کوئی خوشی دے مارے او سمان اسی رہے سکال جی کی تسی کی کریے کندی جیو اللہ دے فرشتے میں کہ او نے اونا دے دوسنے ایسے جننہ نے توفیق دیتی خدا نے اونا دے وی ڈیو ٹی میرے موگی لگی ہے اسی لبنے انہوں جا کے اونا دے بڑی کوشش جب آنا جانا لبنا پرخنا سارے معلومات کرنا ایو ہی نہیں او رونگ بندے نو پائی دا دینا چاندے لیکن جیڑا موشتہ ہی کا او دے بسے جانوی لٹانا سے حاضر نہیں تے توڑا بڑا احسان ہے اللہ دے حکم نال کیونکہ مالک جننو چاندہ توفیق دندہ اللہ حمدللہ توفیق جڑی تو دوستانوی تسیوی جڑی تسی ایسوسیشن بنائی اپنی بڑا اچھا کم کر رہی ہے خدا دی قسم سن انیس سو سنتالیت ہو دیکھے آئی تک اینا مارے ہیں دا کدھی کس نے کچھ نہیں کیتا اینا مارے ہیں دا خدا دی کس نے جا کے گوہ کھڑکا کے کہ تسیوی انہوں کہہ رہے ہیں توڑی اسی مدد کرنا سے آئے ہیں کدھو ہویا ہے انجکار اینجی تو ہویا ہے ایک دی نہیں گل پیر کا کی تاڑ ساب دی اچھا او بندی ایخ سنے ہی سن یعنی کس انہوں کھانا کھوا رہے ہیں کڑی انہوں کہہ رہے ہیں شادی کر جو اس دنیا چی کچھ نہیں پی آیا وقت بیڑا تھوڑا رہ گیا ہے اللہ دے حضور پیش ہونا ہے کی ہوئے گا مافی منگنا لے انہوں تے اللہ انہا پسند کر رہے ہیں نا اوہ انہوں تے وازان اللہ انہوں تے انتظار ہے سکال دا ہے کہ دو انہیں مافی منگنی ہیں تک دو انہیں من پکارنا ہے اوہ دی شان ہی اللہ دی ایسی ہے کہ وہ آپ چاہ رہے ہیں اندھا کہ یار کوئی مافی منگ لے میں رستے رکھے ہیں میں دروازے کھولے ہیں آکے میں دین والا ہے بے حساب دین آلا ہے اوہ دے خزانے جی کڑی کمی ہونی ہیں تے جیڑے لوگیں محبت کر رہے ہیں نا لوگ کاندے مستحق انہوں راب کنہ کا پسند کر رہے ہیں ہاں وہ کہہ رہے ہیں نا تم نہیں جانتے جس طرح قرآن حکیم چکے گیا گیا نا کہ میں ایسے لوگوں پہ کیسی رحمت کرتا ہوں رحمت اندھی تھا اندھی ہے نا کم تے جی میرے کو پہ ہی نہ کوئی ہوئے توسی دے ہی نہ سکو میں لائی نہ سکا تو کتے گیا کم اے توفیق رب دی ہے خدا دی قسم رب دی ہے اور اللہ کرے ہوروی لوگ جڑے نے اس توفیق چاند اوہ تاڑے بینک پہے کھا گئے اوہ تاڑے رشتے دار پہے کھا گئے تاڑے پین پرا کھا کے مکر گئے اوہ تانو صبر آ گیا اے چھوٹی جی چھوٹی مدد کر کے توسی اگر کسے غریب دے کم آو گئے خدا دی قسم جو میں میری بیوی کندی سے آوہ حاج کرن چلیے میں کہا تسی کر کے آوہ پھر جلے وقت مندہ ہے پھر بنانے کو موڈ بنانے اس کامہ سے مطلب کی کہا سی میں کہا تسی ہوا آوہ اے تے لوکان دا کم کرنا ہے جڑا نا غریب عورت دا کم کرنا ہے اوہ دی بچی دی شادیہ سے ایک مدد کرنا اے حاج تے نہیں گا لیکن حاجورگی نیکی کی ہے بہت بڑی نیکی کی ہے تے اوہ تے رب سب انتوفیق دے وے جان دی کیونکہ اوہ فرض گا ہے اوہ تو فرض ہے نا اے جڑا کم کر رہے ہیں نا تسی خدا دی قسمیں کتھوں تور کے تے کتھے آ کے تے کی میں سوچ رہے ہوں نا کہ یار کہتے ہیں دا کم ہو جائے تھے کڑا اچھا ہوئے میری زبان آؤں کھل کے بند نہیں ہوں دی تو تسی کم کر دیتا ہوں دا ہے اے توفیق خدا دن دا ہے اے جڑے اپنا پیر کاکی تار سن اے اوہ نیک آدمی سن نیک بزرگ سن اور لوکان دا کم کر دیتا ایسا سا کام کیتا ہے وہ منشترہ نے نہیں کیتا وزیرہ نے نہیں کیتا عالم دینہ نے نہیں کیتا انہوں نے انہوں نے کنجری کیا ہے اے فلانی ہیں انہوں نے جا کر روٹی دا نہیں پوچھیا انہوں نے مانو نہیں جگایا کس نے جا کر اوہ بابا ولی درویش جڑا سی نا وہ چھپ کر کے جائے کہنا دیتا سو کیا بات ہے کس سے شادی کرنی ہے کیا ضرورت ہے دعائی لینی ہے کیا ہے اے کام مگینے ولیاں دے درویشان دے اللہ دے دوستان دے جڑے سیاست دانانوں کرنا چاہیے دے تے جی انہوں نے نہیں کی تے تے آج عذاب چھوی یوہی گنے خدا دی قسمیں تے جے توفیق ہوں دے بابا جود راب نے پوچھنا سنا پیسے دے تیرے کولسن جیب چھو تے ٹوٹے پہ ہی لب دا رہے ہیں وہ جو میں منور زریف نے ایک فلم چکیا نا تو رنگی علاہ تے دوں بھی گل کر رہے ہیں تو کہن دے یار اللہ دانا آدھے کچھ دے منور زریف کہن دا تو رنگی علاہ کہن دا آنے نہیں پھلا ہوئے ٹوٹے ہیں نہیں کہن دا منتے انجھے لگتا ہے تیرے کوئی بجے بھی ہے نہیں ہاں 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 تیو گالکی گئی ہے اگر یہ منور ٹوٹے ہی لب دے پہ ہاں 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 وہ دے مقدر کے نوچ اور بھائی جان دیکھو جس بندین تو اسے ٹوٹے پہہ دیں دے انڈے وہ دے انہیں کوئی مورسا گل لنے تو انڈے پہہ دیں گڑی لنے نہیں کوئی اپنا مکان بنا لڑا ہے کوئی ایسا کم کر جاؤ وقت بڑا تھوڑا ہے تو ایک گلان جڑیاں سے کر رہے ہیں وہ جنہیں قرآن کہہ رہا ہے قیامت کے روز تمہیں دکھا دیا جائے گا وہ کی ہے ویڈیو اور تمہیں سنا دیا جائے گا جو تم کہہ رہے تھے دنیا میں وہ کی ہے آرڈیو آرڈیو ویڈیو ٹھیک کر لو یار اپنا اللہ 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 سلامت رکھے تو اسی بڑا اچھا کام کیتا ہے تو اسی میرے کول آئے ہونا تو میں نے انجل آگرہ ہوندھا ہے کہ جو اسی آئے ہونا کسی ضرورت ماندی ضرورت بری ہونا ہونی آج ہونوالی ہے آج دین آگا وہ مال ہے نا بر صاحب لاسٹ رکھ کہ پیر کاکی تار صاحب ہے نہیں نہیں جی وہ گزر گئے نے پردہ کر گئے نے تو بڑے آل انہ اللہ ایک جگہ ہے تو میں نے انہوں نے سمیے کہ بابا جی لیلہ جو رہنا اے گا نا لیلہ بی مافی سماواتی و مافی الارض اے لیلہ میں کیا میں لگ دا ہوتا ہوں لے اللہ فضل انہوں نے بڑا اچھا دربار ہوتے لوگ جیڑے بڑے پیار کرنا لے بڑے عاشق نہیں ہونا تھے تو ضرورت ماند نہیں سی گا خدا دی کسے لوگ کاندی زورتاں پوریاں کرتا سیاستہ بزرگ چندہ چندہ نہیں سی لندہ کسے تھے نا او بس کندہ نسار تو کندہ بندے اے گڑے بندے نے اے بندے نہیں بندے آتا نا وہاں ہاں کتے رندے نے اے نا لوگ کاندے اندر جڑے دردہ نا او کتے نظر نہیں آیا ناظرین ساڑے نال سا نسار بڑھ صاحب اور خدمت دا سفر جڑا جی جاری ہے اور نسار بڑھ صاحب بھی سارا دن بے کہ ہر بندہ اپنے اپنے نظریے نال اپنے اپنے وساطت نال وہاں اٹھ دے نے تے درجنا لوکان دے معاملہ تے نا کوئی شام تک ہوں دے نے اے اس طرح ہی تانو فون کار او نو کار او نو کار من نو کار جڑا جتے جتے سورس اور شام پین تو پہلے پہلے نا دی کوشش ہوں دیئے کہ ہر بندے واسطے کچھ نہ کچھ جڑا او ہو جوے جو آپ کر سکتے نے آپ کرتے نے جو دوستان کو کروان دے نے تے اس طرح ہی میں کرنا ہے کہ تُسی صرف اس ویڈیوی شیئر کر دیا کرو تے اللہ خیر کرے تے تُسی بھی اس کار وان جے شامل ہو جو ویڈیوی شیئر کر کے ساڑے سنگرال جاؤ نیکی شامل ہو جاؤ جزاک اللہ ادھن علی میں اجازت چاہم آگا پاکستان زندہ بار موسیقی